نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے مرغی کی قیمت اور عوام کولم نگار ہے زہیر اختر بیتری اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org www.nicebar.org سرمایہ دارانہ نظام کی گھٹی میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کم سے کم وقت میں حاصل کرنے کی خواہش ایک بیماری کی طرح پڑی ہوئی ہے خواہ وہ بڑے تاجر ہوں یا چھوٹے کاروباری مرغی کی تجارت ایک ایسا نفع بخش کاروبار ہے جس میں قیمتوں میں اندھا دن اضافہ عام بات ہے رمضان کے آغاز سے ایک دن پہلے تک مرغی کی قیمت 220 روپے کلو گرام تھی رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی 24 گھنٹوں کے اندر اندر مرغی کی قیمت 400 روپے کلو ہو گئی مرغی کا استعمال غریب طبقات میں ہمیشہ متروک رہا ہے اور اسے عمرہ کی غیطہ سمجھا جاتا ہے لیکن پھر ہوا یہ کہ مرغی کی قیمت اچانک گر گئی اور مرغی 200 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہونے لگی قیمت کی اس ناقابل یقین کمی نے غریب طبقات کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ مرغی استعمال کریں تو غریب کے کچن میں مرغی پکنے لگی پھر یہ ہوا کہ مملکت خدادار پاکستان میں عوام کو مرغی فروشوں نے یہ تحفہ ماہ رمضان کی سوغات کے طور پر دیا کہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی مرغی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا اور یہ اضافہ کراچی میں 400 روپے تک پہنچ گیا یوں رمضان کے مقدس مہینے میں مرغی غریب طبقات کے لئے شجرے ممنوع بن گئی رمضان میں مرغی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے طبقہ عمرہ کے لئے مہنگائی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر مرغی 400 روپے کلو کے بجائے 4000 روپے کلو بھی ہو جائے تو طبقہ عمرہ اس کا نوٹس نہیں لیتا مرغی طبقہ عمرہ میں حضب معمول استعمال ہوتی رہتی ہے یہاں سوال سے مرغی کے استعمال میں کمی زیادتی کا نہیں بلکہ حکومت کی نا اہلی کا ہے بعض سے مرغی کی قیمتوں کی نہیں بلکہ تمام ضروری اشیاء صرف کی مہنگائی کی ہے دنیا کے تمام ملکوں میں مسلم رمضان میں اشیاء صرف کی قیمتوں میں قابل ذکر کمی ہوتی ہے حتیٰ کہ ہمارے پڑوسی کافر ملک بھارت میں کافر تاجر بھی رمضان میں اشیاء صرف کی قیمتوں میں کمی کر دیتے ہیں لیکن دنیا کے دوسرے بڑے اسلامی ملک پاکستان کے تاجر رمضان کو کمائی کا مہینہ کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرغی کی غیر معمولی قیمتوں یعنی پاکستانی تاجروں کی لوٹ مارکی خبریں اخبارات میں چار کولمی سرخیوں کے ساتھ چھپتی رہتی ہیں ہمارے محترم وزیر آزم کو ریاستی امور میں اتنا وقت نہیں ملا ہوگا کہ وہ مرغی کی قیمتوں میں ناقابل یقین اضافے کی خبریں اخباروں میں پڑھ سکیں لیکن ان کے وزرائے کرام کے پاس تو وقت ہوتا ہوگا پھر ہر حکومت میں ایک وزیر تجارت بھی ہوتا ہے قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کا متعلقہ وزیر کو نوٹس لینا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ وزیر محترم کو مرغی کھانے سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ وہ مرغی کی قیمتوں کی طرف توجہ دے سکیں نتیجہ یہ ہے کہ بیچارے عوام مہنگائی کی چککی میں پستے رہتے ہیں ہر حکومت میں ایک عدد پرائس کنٹرول کا محقبہ ہوتا ہے جس کا کام اشیاء صرف کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے لیکن شاید وہ صرف کاغذوں میں ہی ہے ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مرغی کبھی غریب کے مینیوں میں شامل رہتی ہی نہیں اگر وبائی بیماریوں کی وجہ سے مرغیاں مرنے لگتی ہیں اور مرغی کے فارموں کو مرغی سستی کرنا پڑتی ہے تو غربہ کی قسمت چاکتی ہے اور وہ بھی امیر ہو کر مرغی کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ مرغیاں بیماری سے مرنے لگیں امیر آدمی وبا کے دور میں مرغی کا استعمال ترک کر کے تی تر بٹیر کھاتے ہیں رمضان گزر گیا لیکن مرغی کی قیمتوں میں کوئی قابل زکر کمی نہیں آئی اور یہی بات ہمارے کولم لکھنے کا سبب بن رہی ہے کہ عام طور پر فارم ہاؤزز والے رمضان ختم ہونے کے بعد مرغی کی قیمتوں میں کمی کر دیتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوا اور بیچارے غریب طبقات آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر عوام آسمان کی طرف دیکھنے کے وجہے اپنے بازوں کی طرف دیکھیں تو چکن فارمر کی دال پتلی ہو جائے گی پھر وہی سوال سامنے ہے کہ رمضان ختم ہو گیا لیکن مرغی کی قیمتیں آسمان سے زمین پر نہیں آئیں پورٹری فارمز خدا سے نہیں کرونا سے تو ڈھنے جو ان سے چند قدم کے فاصلے پر ہے ہم جناب عمران خان کی تعریف کرتے آ رہے ہیں کہ میڈل کلاس کا بندہ ہے غریب عوام کا خیال کرے گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ کرسی نے عمران خان کی توجہ غریب عوام کی طرف سے ہٹا لی ہے عمران خان کی حمایت کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہتر سالوں سے عوام کے سرو پر سوار اشرافیہ سے اقتدار چھین کر اس ملک کے بائیس کروڑ عوام پر بہت بڑا حسان کیا ہے بھائی عمران ایسا کوئی کام ایسی کسی پولیسی پر عمل نہ کریں کہ اقتدار کی کرسی کو ندیدوں کی طرح دیکھنے والی اشرافیہ کو یہ موقع ملے کہ وہ عمران حکومت کا دھڑن تختہ کر دیں خدا وہ وقت نہ لائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی